نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں سچ کی پرتال میں ہوں نغمہ باد غازہ اور اسریل کی اسریلی حملے غازہ میں جاری ہیں اور ہزاروں لوگ وہاں اب تک یعنی کہ غازہ میں مارے جا چکے ہیں سکولوں پر بم گرتے ہیں اسپتالوں پر حملے ہو رہے ہیں شرنارتی شیوروں پر حملے ہو رہے ہیں اسریل کو جہاں بھی شک ہے کہ حماس کے لوگ چھپے ہو سکتے ہیں وہاں وہ بمباری کر رہا ہے حملہ بول رہا ہے یہ دنیا کی بدترین مانویت راستی میں بدلتا جارہا ہے غازہ میں اٹھارہ ہزار سے زیادہ لوگ مارے جا چکے ہیں اور پچاس ہزار سے زیادہ زخمی ہیں غازہ کے پندرہ لاکھ سے زیادہ لوگ وزتھاپت ہیں ان کے گھر بار چھن چکے ہیں کھانا پینہ دوا محال ہے اس بیچ اتر اور دکشن غازہ میں اسریلی سینہ اور حماس کے بیچ بھیشن ید جاری ہے اسریلی نے اعلان کیا ہے کہ گراؤنڈ آپریشن شروع ہونے کے بعد سے اسریلی سینہ کو اب تک کا سب سے بڑا نقصان جھیلنا پڑا ہے پچھلے چوبیس گھنٹے میں آئی ڈی ایف نے بتایا ہے کہ اس کے دس سینک مارے گئے ہیں لیکن اسریلی پر اب کوٹنیتک طور پر الگ تھلک پڑنے کا دباو بھی ہے یو این جنرل اسیمبلی میں پارت پرستاو جس میں غازہ نے فوراں پربھاو سے بانوے یدویرام لگانے کے لیے کہا گیا اور ساتھ ہی سبی بندکوں کو فوراں رہا کرنے کی بھی بات کہی گئی اس کے بعد امریکی راشترپتی جو بائیڈن نے بھی سختی دکھاتے ہوئے کہا کہ اسریل کو انڈسکرمنٹ بومبنگ یعنی لگاتار بینا دیکھے بمباری بند کرنی چاہیے منگلوار کو سنیوکتر راشتر صبح نے مانوے یا آدھار پر تتکال ید روکنے کی اپیل کی اور کہا کہ ہماس سارے بندکوں کو بینا شرط رہا کریں سنیوکتر راشتر مہا صبح کے اس وشیش سطر میں 153 دیشوں نے اس پرستاو کے پکش میں ووٹ کیا یعنی کہ سیز فائر کے پکش میں اور 23 دیش ووٹنگ سے دور رہے اور امریکہ سہت دس دیشوں نے اس کیا ویرود بھی کیا ہے یعنی کہ سیز فائر کا بھارت نے پرستاو کا ساتھ دیا ہے لیکن اسریل کو اب کوئی بھی روک نہیں پا رہا سیوکتر راشتر نے ید ویرام کی جو اپیل کی وہ اسریل کے لیے بیمانی ہے اس انتراشتر دباو کے بعد نیتنیاہو کے تیور اور بھی آکرامک ہیں نیتنیاہو نے اعلان کیا ہے کہ اسریل انتراشتر دباو کے باوجود لڑے گا سیز فائر کے انتراشتر دباو کے باوجود سینہ غازہ میں لڑے گی اور ہم ید کو انجام تک پہنچائیں گے ہمیں کوئی انجام تک پہنچنے سے نہیں روک سکتا امریکہ تک کو اسریلی حملے کے بارے میں اب اپنی رائے بدلنی پڑی ہے پہلے اس نے ہر حال میں اسریل کے ساتھ کھڑے رہنے کا اعلان کیا تھا راشترپتی بائیڈن اس ید کے بیچ اسریل پہنچے تھے لیکن اب غازہ پہ لگاتار تابر توڑ حملے سے امریکہ بھی اسریل کے ساتھ سے اب ہچک رہا ہے حالانکہ اس کا رخ ابھی بھی دوہرا ہے وہ اسریل سے اپیل تو کر رہا ہے کہ وہ ید میں بے قصور ناغرکوں کو نشانہ بنانے سے بچے لیکن ید روکنے کے لیے ضروری پرستاف سے وہ الگ ہے امریکہ سے اسریل کو بیس ہزار امریکی رائیفل بیچ جانی تھی دباو بنانے کے لیے بائیڈن پرشاسن نے اسریل کو بیچے جانے والے ہتھیاروں کی کھیپ کو بھی ٹالا ہے امریکی رکشہ منتری جیک سالیوان اسی ہفتے اسریل کا دورہ کرنے والے ہیں سالیوان اس سے پہلے سعودی عرب کے کراؤن پرنس محمد بن سلمان سے مل کر غازہ پر چرچہ کر چکے ہیں اور یہ جو یہاں پر ستی بنی ہے اس میں بہت سارے سوال ہیں کہ اب اسریل کو روکنے کا طریقہ کیا ہے یعنی کہ جب یو این اور امریکہ کی بات بیمانی ہے تو اسریل کو روکنے کا طریقہ کیا ہے مدھے پورف کی دنیا کب تک یہ حملے دیکھتی رہے گی کئی کوئی جوابی کاربائی نہ شروع ہو جائے اور جسے پچھے میشہ تک سیمیت یود مانا جاتا رہا وہ اور زیادہ پھیل رہا ہے کہیں اور تو نہیں پھیلے گا اور کیا ہم ایک نئے شیط یود کی چپیٹ میں اس سمیں ہیں ان سوالوں پر اور اس کو سمجھنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں کوٹنیتی کے وشیش شگیا برحمہ چلانی برحمہ چلانی ایک امریکہ کے طرف سے جو دہرہ رخ دیکھا گیا ہے سب سے پہلے اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں ایک طرف وہ بائیڈن کہتے ہیں انڈسکرمنٹ بومبنگ بند کرنے کے لیے پر یودک سیز فائر کا جو پرستاو ہے اس کے خلاف میں امریکہ ووٹنگ کرتا ہے کیوں صرف ایک دیش اسرائل کو روک سکتا ہے وہ ہے امریکہ امریکہ دیسے آپ بھی کہہ رہے ہیں ایک امریکہ نے اسرائل کے طرف ایک طرف پورا سپورٹ دے رہا ہے اسرائل امریکہ دے رہا ہے اسرائل کو پورا سپورٹ ملٹری سپورٹ پولٹیکل سپورٹ ٹپلیمارک سپورٹ یوین میں بھی جو امریکن سپورٹ ہے بہت ہی اپورٹنٹ ہے اسرائل کے لیے کیونکہ سکیورٹی کاؤنسل میں صرف ایک دیش نے ریزولوشن کو ویٹو کیا تھا وہ امریکہ نے اور جو ملٹری سپورٹ ہے وہ بہت ہی سبسٹینشل ہے کلی یوہ سینٹ نے ایک نیا ڈیفرنس بل پاس کیا ہے جس میں اسرائل کے لیے ہنڈرڈس و ملیونس اوڈالرز ہیں نئے ملٹری اسسسنس میں تو جو امریکہ کا جو سپورٹ اتنا سگنیفیکنٹ ہے اور اتنا امپورٹنٹ ہے کہ بنا امریکہ کی کوشش سے یہ یود بند ہی ہونے والا ہے مر دوسرے طرف کیا ہے کیونکہ امریکہ سپورٹ کر رہا ہے اسرائل کے وار کو تو اس کے جو دیمسٹک اور انٹرنیشنل امپلیکیشن سے جو امپیکٹ پڑھ رہا ہے بائیڈن کے اپنے امیج پر جو امریکہ میں جو پروگریسیو لوگ ہیں وہ بائیڈن کے خلاف ہو رہے ہیں تو اس کے وجہے بائیڈن شور مچا رہے ہیں کہ اسرائل انڈسکرمنٹ باومنگ کر رہا ہے مگر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر اسرائل انڈسکرمنٹ باومنگ کر رہا ہے تو امریکہ کیا کر رہا ہے کیونکہ امریکہ کا جو مدد ہے اس کے وجہے یہ انڈسکرمنٹ باومنگ ہو رہی ہے اس کے وجہے اس طرح کے اٹراسٹیز ہو رہے ہیں اس کا مطلب کی سیدھے طور پر یہ ڈبل فیسٹ نیتی ہے دکھانے کے لیے اگر یہ کہتے ہیں راشترپتی بائیڈن کے انڈسکرمنٹ باومنگ ہو رہی ہے لیکن اس کا سمرتن جو وہ بند نہیں ہوتا اور یو این میں جو پرستاف پاس کیا جاتا ہے سیس فائر کے لیے اس کو امریکہ اس کے خلاف رہتا ہے ایسے میں اب جیک سالیوان وہاں پہ پہ پہنچنے والے ہیں ایسا کہا جا رہا ہے اور اس کے پہلے وہ سعودی عرب میں کراؤن پرنس سے بھی مل کر آئے ہیں میڈل ایس کا رخ کیسے اس میں اب آپ دیکھ رہے ہیں ان کے کنسرنز جیک سالیوان تو آج اسمرال پہنچ رہے ہیں مگر آپ دیکھیں جو پڑی سیٹویشن جو ہے جو براڈ سیٹویشن ہے میڈل ایس میں ایک طرف جو عرب دیش ہیں وہ بہت ہی گسے میں ہیں مگر ان کے باس کوئی ٹھوس آپشنز نہیں ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں کیونکہ ان کے پاس تو کوئی کانکریٹ آپشنز ہی نہیں اور جو پہلے ڈر تھا کہ گازہ میں جو یود ہے اس کے وجہ ایک بڑا کانکٹ بن سکتا ہے دوسرے دیشن وار ہو سکتے ہیں تو وہ لگتا ہے کہ نہیں ہے کہ وہ فیر ریلائز ہوگا کیونکہ اس سمیں لیبنان میں جو ہزباللہ ہے وہ بھی کوشش نہیں کر رہا ہے کہ وہ جو یود میں شامل ہو اور جو عرب دیش ہیں انہوں نے اسرل کے خلاف کوئی ٹھوس کاروکاروائی نہیں کی ہے جیسے یو اے ای وغیرہ جنہوں نے اسرل کے ساتھ جب ہماری ریلیشنز اسیبلش کی ہیں انہوں نے اسرل کے خلاف کوئی ایکشن نہیں لیا ہے تو اس تطیع میں میرے خیال سے یہ جو یود صرف کازہ میں لیمیٹڈ ہے اور اس سمیں کچھ ویسٹ بینگ میں بھی کلاشز ہو رہے ہیں اس کے علاوہ کوئی خطرہ نہیں ہے کہ یہ یود ایک وائدر کھنپلک بن سکتا ہے اسے اسے اسرل کو اور سپیس ملتی ہے اور جگہ ملتی ہے کہ وہ اپنا یود گازہ میں کنٹینیو کرے جی تو اب یہ یود آپ کہہ رہے ہیں کہ اس طرح سے چلتا رہے گا تو اس کو روکنے کا اسرل کے اس یود کو جس کو نیتن یاہو کہہ رہے ہیں کہ ہم انجام تک پہنچائیں گے اور کوئی نہیں روک سکتا امریکہ چاہے تو روک سکتا ہے آپ کہتے ہیں امریکہ دکھاتا ہے کہ وہ روک رہا ہے لیکن دراصل نہیں تو جیک سلیوان کا یہ جو دورہ ابھی ہے اس کے کیا معنی ہیں وہ محمد بن سلبان سے بھی مل کر آتے ہیں اور یہاں پر اب جیسا بائیڈن نے کہا انڈسکرمنٹ بومبنگ بند کرنے کے لیے پھر نیتن یاہو کا بیان ایک اگریسیو بیان آتا ہے تو اب اس کا اس دورے سے کیا امید کی جا سکتی ہے سیکرٹری آف سٹیٹ لینکن تین بارے اسرل جا چکے ہیں کئے دوسرے امریکن افیشلز بھی کہے ہوئے اسرل مگر یہ جو وہ ڈیپلمیسی ہے امریکا کی یہ دکھاوے کی ڈیپلمیسی ہے یہ دیخانے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ کی وہ اسرل کو رسٹرین کرنے کی کوشش کر رہا ہے امریکہ مگر اگر امریکہ اصلیت میں اسرل کو رسٹرین کرنا چاہتا ہے تو امریکہ کے عواز پورا لیوریج ہے اسرل کے اوپر اگر جاہے دھو کر سکتا ہے آپ کہہ رہے ہیں اب کیا جو دباو اس طرح کے یو این کے اور باقی سے بھارت کا بھی رکھ کافی کلیر ہے اسرائیل ڈپلوماتیکلی آئیسولیٹڈ ہونے کے خطرے سے جوج رہا ہے اس سمیں اسرائیل تو آئیسولیٹڈ ہے ڈپلوماتیکلی میکر امریکہ بھی آئیسولیٹ ہے ڈپلوماتیکلی آپ دیکھیں کہ جو یو این سیکیوریڈی کانسل میں جو ریزولوشن تھا اسرائیل پر جو امریکہ نے ویٹو کیا اور جو جنرل اسیمبلی میں ریزولوشن پاس ہوا ہے دوبارہ امریکہ نے اس کے خلاف ووٹ کیا تو امریکہ کافی آئیسولیٹڈ ہو گیا ہے اسرائیل کے مددے پر مگر آئیسولیٹڈ کے باوچوت آئیسولیٹڈ کے باوچوت اسرائیل اپنا یود قائم رکھنا چاہتا ہے اور اس سمیں کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ وہ سیز فائر کے لیے ویلنگ ہے یہی سب سے خطرناک بات ہے کہ آئیسولیٹڈ کے باوجود اسرائیل اپنا یود جاری رکھنا چاہتا ہے اور سیز فائر کے کسی بھی طرح کے کوئی امکان نظر نہیں آتے دھنواد آپ کا پرامت چلانی جیسے آپ نے صاف کہا کہ اگر امریکہ چاہے تو وہ یہ روک سکتا اور امریکہ اکھیلہ دیش ہے جس کا پرباب اسرائیل پہ ہوگا سچ کی پرتال میں ایک بریک لیں گے اس وقت ہم بریک کے بعد ویدیشوں میں پڑھ رہے بھارتی چھاتروں کے لیے ایک مایوس کرنے والی خبر ہے برٹن سے بریک کے بعد ویدیشوں میں پڑھ رہے بھارتی چھاتروں کے لیے ایک مایوس کرنے والی خبر ہے برٹن سے وہاں پر اب باہر کے چھاتروں کو ملنے والا گراجوٹ ویزا کم کیا جائے گا اس کا مطلب کیا ہے بتا رہی ہیں قادم بینی شرما یوکے کی سنک سرکار اب لیگل مائیگریشن جو یوکے میں ہوتا ہے اس پر بھی روک کئی طرح سے لگانے کی کوشش کر رہی ہے ایک نیا جو انہوں نے ایک رول نکالا ہے اس میں دوہزار چوبیس جنوری سے عدیتر جو چھاتر ہیں وہ اپنے ڈیپنڈنٹس کو وہاں نہیں لے جا سکیں گے ایک اور طریقہ جو یہ سرکار دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ جو گراجویٹ ویزا دیا جاتا ہے اس پر کیسے روک لگائی جائے اس پر کیسے کنٹرول کیا جائے اب یہ گراجویٹ ویزا کیا ہوتا ہے اصل میں گراجویٹ ویزا دو سال کا ہوتا ہے اور یہ اپنی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہاں پر اس کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے اس کے لیے اپلائی کرنے کے لیے اس وقت یوکے میں ہونا ضروری ہوتا ہے یہ تب ہی سمبھو ہے جب یوکے میں جو بھی بیچلرز ڈگری کر رہے ہوں یا پوشٹ گراجویٹ کر رہے ہوں وہ ختم ہو گیا ہو اور اس کے بعد گراجویٹ ویزا کے لیے اپلائی کیا جا سکتا ہے دو سال کے لیے ملتا ہے اور گراجویٹ ویزا اس لیے کافی اہم چھاتر مانتے ہیں کیونکہ اس ویزا کے ساتھ ادھکتر نوکریوں میں کام کیا جا سکتا ہے کام ڈھونڈا جا سکتا ہے سیلف ایمپلوئیڈ ہوا جا سکتا ہے یوکے میں رہ کر اپنے جو پریوار کو بھی ساتھ میں رکھا جا سکتا ہے اگر وہ eligible ہیں تو voluntary work کیا جا سکتا ہے اور یوکے سے باہر جا کر واپس بھی آیا جا سکتا ہے اور اگر پی ایش ڈی ڈگری ہے تو یہ جو graduate ویزا ہے یہ تین سال کا بھی ہو سکتا ہے تو یہ کافی اہم مانا جاتا ہے خاص کر اس لیے کیونکہ جو چھاتر وہاں پر جاتے ہیں کافی expensive پڑھائی ہوتی ہے کافی پیسے لگتے ہیں تو ایک تو وہ کام کر کے کوشش کر سکتے ہیں اس میں پیسے کمانے کی تاکہ کھرچہ کم ہو دوسری چیز جو ہوتی ہے اگر باہر جا رہے ہیں اتنے پیسے کھرچ کر رہے ہیں تو یہ بھی کوشش ہوتی ہے کہ باہر جا کر وہاں پر settle کریں کیونکہ نوکری اگر وہاں مل جاتی ہے تو یہ کافی اہم ہوتا ہے اور سب سے زیادہ impact اس کا بھارتی چھاتروں پر ہی پڑے گا کیونکہ UK میں 2022-23 میں جو بھارتی چھاتر گئے ہیں ان کو سب سے زیادہ numbers جو ہیں وہ بھارتیوں کو دیا گیا ہے student visa پچھلی بار سے پانچ فیصد یہ اوپر ہے اور اس کی سنخیہ 1,33,237 بتائی جا رہی ہے UK home office جو ہے UK figures کے مطابق اور یہ کافی بڑی سنخیہ ہے اگر اس میں پھیر ودل ہوتا ہے تو پھر چھاتر وہ ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے یہ best deal ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جو کسی اور دیش میں مل سکے تاکہ پڑھائی بھی ہو جائے تھوڑی سستی بھی ہو جائے باہر کا ڈگری بھی مل جائے اور نوکری کی بھی جو آشا ہے وہ بنی رہے اور وہ بہتر کر سکے باہری چھاتروں کی مشکلیں کچھ وہاں پہ بڑھ رہی ہیں بریٹن میں لیکن ساتھ ساتھ ایک اور بھی خبر بتا دیں کہ رشی سنک جو پردھان منتری ہیں UK کے ان کی جو ریٹنگ ہے وہ کافی نیچے گر چکی ہے 70 پیسدی بریٹش جو ناغرک ہیں وہ نہیں چاہتے اپکے رشی سنک پردھان منتری بنے رہے